اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے زہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق فیکٹس دوستو کہ آپ نے کبھی کوئی ایسا کھیل کھیلا ہے جس کا انٹ کر پانا بہت مشکل ہو آپ بس بار بار کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی گیم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی جیسے آج کے سمعے میں شاید ہی کوئی کسی گیم میں اٹک پاتا ہو کیونکہ اب لوگ انٹرنیٹ کی وجہ سے کچھ منٹوں میں ہی کسی بھی گیم کے مشکل سے مشکل لیول کو بھی پار کرنے کا طریقہ ڈونڈ سکتے ہیں لیکن پہلے کسی بھی گیم کی اینڈنگ دیکھنے کے لیے لوگوں کو خود اس کو ختم کرنا پڑتا تھا اور یہ طریقہ ہر بار کام بھی نہیں کرتا تھا اور اسی لیے دنیا کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے آج بھی کئی گیم کی اینڈنگ کے رہش سے بنی بھی ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی گیم کی اینڈنگ کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں شاید ہی کسی کو پتا ہو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ مجود بیل کے ایکن پر لازمی کلک کر دیں تو آئیے دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب دوستو فلاپی برڈ کو ایک ویت نامی گیم ڈیزائنر اور ڈویلپر ڈانگ یوین نے بنایا تھا ڈانگ کے اس عام سے گیم نے پوری دنیا کو کچھ ہفتوں میں ہی اپنا دیوانہ بنا لیا تھا ڈانگ کا کہنا ہے کہ وہ شروع میں اپنی گیم کا نام فلاپ فلاپ رکھنا چاہتے تھے لیکن اس نام سے پہلے ہی ایک گیم بنا ہوا تھا تو انہوں نے اپنی گیم کا نام فلاپی برڈ رکھ دیا ڈانگ کو اس گیم کو برانے میں صرف کچھ دن کا ہی سمیں لگا تھا اور اسی لیے انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی کہ یہ سمپل سا گیم لوگوں کو اتنا زیادہ پسند آئے گا تو دوستو آج کے سمیں میں فلاپی برڈ کے اپ سٹور اور پلے سٹور کو ملا کر ڈانلوڈز پچاس میلین سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں جب فلاپی برڈ گیم وائرل ہوا تھا تو ایسا کوئی بھی سوشل میڈیا نہیں تھا جہاں پر لوگ اس کے بارے میں بات نہ کر رہے ہیں بہت سے لوگوں کا ماننا تھا کہ اس گیم کا کوئی انٹ لیول ہی نہیں ہے اسے بس لوگوں کے پیشنس لیول کو چیک کرنے کے لیے بنایا گیا ہے لوگ اس گیم سے بہت چلدی چر تو جاتے تھے لیکن پھر بھی وہ اسے کھیلنا بند نہیں کرتے تھے کئی یوزرز نے اس گیم کو ختم کرنے کی بہت کوشش کری تھی اور ان میں ہی کچھ لوگ انٹ کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تھے لیکن اس گیم کی انڈنگ لوگوں کو کچھ خاص نہیں لگی جب گیم میں 999 پوائنٹس پورے ہو جاتے ہیں تو فلاپی برڈ کے سامنے ماریو آتا ہے اور گیم بہی پر انٹ ہو جاتا ہے اب ذرا سوچئے کہ وہ انسان کتنا ڈس اپوائنٹ ہوا ہوگا جس نے اس گیم کو انڈ کرنے میں اتنی محنت کری ہوگی دوستو اگر بات کریں کلاسک گیم کی تو پیک مین ان میں سب سے زیادہ مشہور گیم ہے پیک مین کو جیپنیز گیم کمپنی نیمکو نے سال 1980 میں لانچ کیا تھا یہ ایک سمپل سا گیم ہے جس میں ایک پلیئر کو ایک کنٹولر کی مدد سے لیول میں دکھ رہے سارے ڈوٹس کھانے ہوتے ہیں اور ان ڈوٹس کو کھاتے ہوئے ہی پیک مین کو اپنے اینیمیز جنہیں گوسٹ کہا جاتا ہے ان سے بچنا ہوتا ہے ہر گوسٹ کے موف کرنے کے پیٹرن الگ الگ ہوتے ہیں کوئی بہت تیز موف کرتے ہیں اور کوئی تھوڑے ہلکے گیم کی ہر لیول پار کرنے کے بعد گیم اور بھی زیادہ مشکل ہوتا جاتا ہے جو لوگ بھی پیک مین کھیلتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ گیم 21 لیول تک بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کے بعد سبھی گوسٹ بہت تیزی سے موف کرنے لگتے ہیں اور گیم بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے زیادہ تر سبھی لوگوں کا ماننا ہے کہ پیک مین میں صرف 255 لیول ہیں اور 255 لیول کو پار کر پانا ناممکن ہے لیکن اس گیم کے بھی ایکسپرٹ پلیئر بلی مچل نے ایک بار کچھ گھنٹے لگا تار کھیلنے کے بعد لیول 255 بھی پار کر لیا تھا اور وہ لیول 245 تک بھی پہنچ گئے تھے لیکن جب وہ لیول 256 پر پہنچے تب انہیں پتا چلا کہ اس لیول پر کوئی پروگرامنگ مسٹیک تھی جس کے بارے میں پیک مین کے ڈویلپرز کو بھی نہیں پتا تھا اس لیول میں گیم کی آدھی سکرین پر نورمل گیم ہی چل رہی ہوتی تھی اور آدھی سکرین پر نمبرز اور کچھ لیٹرز شو ہو رہے ہوتے تھے لیکن بلی نے اس ایرر والے لیول کو بھی پار کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا اور جب انہوں نے لیول 256 کو پار کیا تو وہ دوبارہ لیول 1 پر آ گئے لیکن اس پار اس پر گوشٹ بہت تیزی سے موف کر رہے تھے اور پھر جب بلی نے اس لیول کو بھی پار کر لیا تو گیم کی سکرین پوری طرح بلیک ہو گئی اور دوبارہ سے گیم سٹارٹ کرنے کا اوپشن آ گیا دوستو سبوے سرفر سال 2012 میں سائیبو اور کلو کمپنی نے مل کر لانچ کیا تھا یہ گیم آنے کے کچھ سمیں بعد ہی ہٹ ہو گیا تھا دوستو اس گیم کے رولز بہت ہی سمپل ہیں اس لیے ہر کوئی سبوے سرفر کو کھیلتے کھیلتے کئی گھنٹے لگا دیتا تھا گیم میں ایک پلیئر ہوتا تھا جو ایک پولیس والے سے بچ کر باغ رہا ہوتا ہے اور باغتے ہوئے اسے کوئنس کلیک کرنے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی راستے میں آنے والے اپسٹیکل سے بھی بچنا ہوتا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو سبوے سرفر سے ایک سال پہلے ٹیمپل رن گیم لانچ ہو چکا تھا لیکن لوگوں نے اس پر زیادہ دیان نہیں دیا تھا پر جب سبوے سرفر بہت زیادہ پاپولر ہو گیا تو لوگوں نے ٹیمپل رن کو بھی کھیلنا شروع کر دیا دوسری گیمز کمپنی نے بھی اپنے اس طرح کے کئی گیمز لانچ کیے تھے لیکن کوئی بھی گیم سبوے سرفر اور ٹیمپل رن سے بھی زیادہ پاپولر نہیں ہوئی اب ویسے تو سبی کا یہ ماننا ہے کہ سبوے سرفر ایک ایسا انڈلیس گیم ہے جس کو چاہے کوئی جتنا بھی کھیل لے یہ کبھی انڈ نہیں ہو سکتی لیکن اگر کوئی ٹیکنیکلی دیکھے تو یہ گیم بھی انڈلیس نہیں ہے کیونکہ کسی بھی ڈیوائز میں میمری لیمیٹیڈ ہوتی ہے جس میں ایک حد تک ہی ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے اور اب بھلے ہی گیم کا ڈویلپر یہ کہے کہ ان کا گیم انڈلیس ہے لیکن ایک ڈیوائز کی میمری ہونے کی وجہ سے سبوے سرفر ہمیشہ نہیں چل سکتی اسی لیے اگر کوئی اس گیم کو بھی لگاتار کھیلتا رہے تب بھی وہ اسے ہمیشہ نہیں کھیل سکتا کیونکہ ان کا ڈیوائز انڈلیمیٹیڈ میمری ایفورٹ نہیں کر سکتا تو گیم کبھی نہ کبھی ضرور فینش ہو جائے گی تو اس سے سبوے سرفر کا بھی انڈ ہو جائے گا تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اب آتا ہے نمبر فور ڈک ہنٹ دوستو ڈک ہنٹ ایک ایسا گیم ہے جسے ہر کسی نے ایک نہ ایک بار اپنی زندگی میں ضرور کھیلا ہوگا یہ گیم اتنا زیادہ پاپولر ہے کہ اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس گیم کی لگ بگ 28 ملین کاپیز بک چکی ہیں دوستو ڈک ہنٹ گیم میں پلیئرز کے پاس ایک گن ہوتی ہے جس سے وہ سکرین پر ارتی ہوئی بدکوں پر نشانہ لگاتے ہیں ان ڈکس کو ایک شکاری کتہ گاسوں میں سے اڑا رہا ہوتا ہے اور جب بھی پلیئرز کا نشانہ ٹھیک لگ جاتا ہے تب وہ کتہ مڑی ہوئی بدکوں کو گاس کے اندر سے اٹھا کر دکھاتا ہے اور جب نشانہ میس ہو جاتا ہے تب وہ شکاری کتہ پلیئرز پر ہنستا ہے دوستو اس گیم کی دویلپر کمپنین ٹینگو کا کہنا ہے کہ ڈک ہنٹ ان کی بیس سیلنگ گیم میں سے ایک ہے پر اتنا پاپولر گیم ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ لوگ اس گیم کی اینڈنگ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اب جیسے ہم نے اپنی لسٹ کی باقی اینڈنگ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ان گیمز کی اینڈنگ بہت زیادہ ڈس اپائنٹ کرنے والی تھی ویسے ہی ڈک ہنٹ کی اینڈنگ بھی ڈس اپائنٹمنٹ سے بڑی ہوئی تھی دوستو جب پلیئر اس گیم کے 99 لیول کو پار کرتا ہے تو وہ لیول زیرو پر پہنچ جاتا ہے اور اس لیول پر بہت ساری ڈکس آسمان سے نیچے گرتی ہوئی دکھتی ہیں جن پر نشانہ لگا پانا ناممکن ہوتا ہے اور جب سبھی ڈکس نیچے گر جاتی ہیں تب وہ شکاری کتہ ہنستہ ہوا اوپر آتا ہے اور گیم وہی پر ختم ہو جاتا ہے تو دوستو اب آتا ہے نمبر 5 ٹی ریکس گیم دوستو ٹی ریکس گیم ہماری ویڈیو میں منشن کیے گئے سبھی گیمز میں سے بہت ہی الگ ہے اور اس گیم کو صرف وہی لوگ جانتے ہوں گے جو اپنے موبائل میں کروم بروزر کا استعمال کرتے ہیں مان لیجئے کہ آپ کبھی کروم بروزر یا کسی ویب سائٹ پر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور تب ہی اچانک سے آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن بند ہو جاتا ہے اور آپ کے سامنے سکرین پر ایک ڈائناسور بنا ہوا ہوتا ہے جس کے نیچے لکھا ہوتا ہے دیر ایز نو انٹرنیٹ کنیکشن دوستو اور بس یہی سے ٹی ریکس گیم کی شروعات ہوتی ہے دوستو موبائل اور ڈیکسٹوپ پر اس گیم کو کھیلنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں موبائل پر یوزر کو اس ٹی ریکس پر ٹیپ کرنا ہوتا ہے جس سے گیم شروع ہو جاتا ہے اور وہی پی سی پر گیم شروع کرنے کے لیے سپیس بٹن کو دبانا پڑتا ہے دوستو اس گیم کو کھیلنا بہت آسان ہوتا ہے جیسے کہ فلاپی برڈ پر برڈ خود آگے بڑھتی ہے اور بس یوزر کو سکرین پر ٹیپ کر کے یا پھر سپیس بٹن کو دبا کر ڈائناسور کو آنے والے اوبسٹیکل کے اوپر سے گزارنا ہوتا ہے کروم کے ڈویلپرز کا کہنا ہے کہ اس گیم کو انہوں نے اسی لیے بنایا ہے کہ ان کے یوزرز کا بینہ انٹرنیٹ کنیکشن کے بھی ٹائم کٹ سکے دوستو یہ گیم سال 2018 میں 270 ملین بار کھیلا گیا تھا اور اسی وجہ سے کروم کے ڈویلپرز کو اس کیم کو مینج کرنے کے لیے پوری ٹیم بنانی پری تھی لیکن جیسے ہماری لسٹ کی سبھی گیمز کی اینڈنگ ضرور ہیں تو ویسے ہی اس ٹی ریکس کیم کی بھی اینڈنگ ہے لیکن اس اینڈنگ کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی زندہ نہیں بچ پائے گا دراصل ٹی ریکس کیم کے ڈویلپرز کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کیم کے کوٹس کو بہت کریٹیکل طریقے سے لکھا ہے اور اسی وجہ سے اس گیم کو اینڈ کرنے کے لیے لگ پک ایک کروڑ ستر لاکھ سال لگیں گے تو دوستو اب اتنے سمیں تک تو شاید ہی کسی موبائل کی سکرین یا پھر کی بورڈ کا بٹن کام کر پائے تو دوستو یہ تھی کچھ ایسی گیم جن کی اینڈنگ کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل حقائق فیکٹس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ وجود بیل کے ایکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ اور ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو ملتے ہیں آپ سے پھر اگلی ایسی ہی کسی انفورمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ